ناظرین بڑا ڈنڈا چلنے والا ہے جی ہاں تیاری کر لیں یہ جو ڈنڈا ہے عوام کے لیے ہے شازیب خان زادہ نے بازی جیت لیے مران خان صاحب کو جو ہے وہ بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے ایک تو جناب بری خبر ہے شیرف ذر مروت صاحب ورکس کنونشن سے جناب خطاب کیا پی ٹی آئی کا جھنڈا آت سے ہماری عزت ہے یہ ہماری غیرت ہے اس جھنڈے پر جو ہاتھ ڈالے گا اس ہاتھ کو ہم توڑ دیں گے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجنل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین بڑا ڈنڈا چلنے والا ہے جی ہاں تیاری کر لیں اور یہ جو ڈنڈا ہے یہ نہ تو سنیاروں کے لیے ہے نہ ڈالر کی سمگلنگ کرنے والوں کے لیے ہے نہ سیاست دانوں کے لیے ہے بلکہ عوام کے لیے ہے جی ہاں یہ میں کیوں اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں اس کو تھوڑی دن میں آپ کے سامنے میں بتاؤں گا اس کی ڈیٹیلز بتاؤں گا کہ میں یہ کیوں بات کہنے لگا ہوں کہ ایک بڑا ڈنڈا اب چلنے لگا ہے تو اس کی تیاری پکڑ لیں اس لئے اس ویلوک کو بڑے غور سے دیکھئے گا انڈ تک اس کو غور سے دیکھئے گا کیونکہ یہ آپ کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہو سکتا ہے اور میں اس کی بھی وجہ بتاتا ہوں کہ کیوں اس کے علاوہ شازیب خان زادہ نے میرے خیال میں بازی جیت لی ہے اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے مجھے یہ کہنا پڑے گا یہ معاملہ کیا ہے اس کی تفصیلات بھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں شیئر کریں گے لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اگر آپ ہماری ویڈیوز پسند کرتے ہیں اور مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو نوٹفکیشنز ہمارے مل سکیں نوٹفکیشنز جیسی ہم ویڈیو ریلیس کرتے ہیں تو ساتھ ہی نوٹفکیشن آتا ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں ہم نے سبسکرائب کیا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں لگتا تو وہ اس کے لئے آپ کو بیل آئیکن پریس کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے بعد آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر اپنے ووٹس ایپ گروپس کے اندر بھی شیئر کیا کریں تاکہ مزید لوگ بھی جو ہے وہ ضرور دیکھ سکیں نیچے ہم اپنے ووٹس ایپ چینل کا لنک بھی دیں گے اسے بھی آپ کلک کر کے ہمارے ووٹس ایپ چینل کو بھی جوئن کر سکتے ہیں تیزی سے میں جناب خبریں شامل کرتا ہوں ایک تو جناب بری خبر ہے بری خبر یہ ہے کہ ادارہ شماریات کے مطابق ہفتہ وار بنیادی چیزوں پر مہنگائی کی شرعہ میں نو آشاریہ پچانوے فیصد جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے یہ ریکارڈ کیا گیا ہے جس کے بعد ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرعہ ایک تالیس آشاریہ نوے فیصد ریکارڈ کی گئی ہے اپروکسیمٹلی فوری ٹو پرسند اب بیالیس فیصد آپ سوچیں گے غریب آدمی کا کیا حال ہوتا ہوگا اس دور کے اندر مہنگائی کی وجہ سے اب پٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں اور میں نے اس وقت بھی کہی تھی جی پٹرول کی قیمتیں تو کم ہو گئی ہیں لیکن اس کا فرق کیا پڑے گا عام آدمی تک یہ جو ہے وہ بات کم پہنچے گی تو فگرز جو آ رہے ہیں مہنگائی کے وہ آپ کے سامنے ہیں فورٹی ٹو پرسند کے آس پاس ادارہ شماریات نے کہا ہے ایک ہفتے کے دوران پچیس اشیاء مہنگی ہوئی ہیں تیرہ اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے اور ریپورٹ کہتی ہے جی ایک ہفتے میں قدرتی گیس چار سو اسی فیصد چائے آٹھ آشر یا اٹھاسی فیصد دال مسور پانچ آشر یا اٹھائیس فیصد زندہ مرغی تقریباً چار فیصد اور لیسن تین فیصد جو ہیں وہ مہنگے ہوئے ہیں اب اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ مہنگائی جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکی اس کے علاوہ آج سماغ کے باعث دس ازلا میں لوکڈاؤن کا نوٹفکیشن جاری کیا گیا ہے تمام تعلیمی ادارے آج بند رہیں گے آن لائن کلاسز ہو سکتی ہیں بازار دکانے سینما دفاتر تین بجے کے بعد کھولے جائیں گے تو یہ سماغ کے تدارک کے لیے یہی ایک طریقہ کار بچا ہے کہ لوکڈاؤن کی طرف جو ہے وہ آپ کو جانا پڑے گا ایک افسوسنا خبر سابق وزیر خارجہ اور سابق سپیکر قومی اسیمبلی گوھر عیوب صاحب چھاسی سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں ان اللہ ون اللہ راجعون فیملی زرائے نے بتایا ہے کہ جی گوھر عیوب صاحب کا انتقال ہو چکا ہے ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ آج ادا کی جائے گی گوھر عیوب سابق فیل مارشل صدر عیوب خان صاحب کے سابزادے اور سیکرٹی جنرل پی ٹی آئے عمر عیوب صاحب کے والد ہیں جو انتقال کر گئے ہیں اس کے علاوہ کل آرمی چیف جنرل لاصم منیر نے جناب علماء کرام و مشایق سے گفتگو کی ہے اور وہ جو میں بائی دوے ڈنڈے والی بات کر رہا تھا وہ یہ نہیں ہے وہ ابھی آنی ہے آگے چل کے وی لاغ میں آپ کو میں بتاؤں گا وہ ڈنڈا کسرہ چلنے والا ہے لیکن انہوں نے بھی ایک کوڈڈ میسج میری نظر میں دیا ہے انہوں نے کہا کہ بغیر کسی مذہبی صوبائی یا کسی اور امتیاز کے پاکستان تمام پاکستانیوں کا ہے اور ریاست کے سوا کسی بھی ادارے یا گروہ کا طاقت کا استعمال اور مسلح کاروئی ناقابل قبول ہے اب یہ ادارے یا گروہ گروہ میں تو پھر سیاسی گروہ بھی آتے ہیں اور سیاسی گروہ جس نے حالیہ پرتشدد کاروئیاں کی وہ تو پاکستان طریقہ انصافی آتی ہے تو ان کی جانب سے انہوں نے کہا جی طاقت کا استعمال اور مسلح کاروئی جو ہے ناقابل قبول ہے کسی کے خلاف ادم برداشت اور انتہا پسند رویہ کیلئے کوئی جگہ نہیں ہے بالخصوص اقلیتوں اور کمزور طبقوں کے خلاف ادم برداشت اور انتہا پسند رویہ کی کوئی جگہ نہیں ہے علماء اکرام نے کہا کہ بعض اناصر کی مسک شودہ تشریحات کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے آرمی چیف نے انتہا پسند دو دہشتگردوں کے گمراکن پروپیگنڈے کے خاتمے کے لئے علماء کے فتوے پیغام پاکستان کو سراہا آرمی چیف نے علماء مشایخ سے گمراکن پروپیگنڈے کی تشریح کے تدارک اور اندرونی اختلافات کو دور کرنے پر زور دیا ہے اچھا جی اس کے علاوہ عمران ریاض خان صاحب سے ملنے کے لئے جو ہے وہ پلٹیکل کانسلر بریٹش ہائی کمیشن کی ان کے گھر پہ گئیں اور اس پہ ان کے جو وکیل ہیں میاں علی شواق صاحب انہوں نے ٹویٹ بھی کیا انہوں نے کہا گریٹفول ٹو ویر ایف سی ڈی او پلٹیکل کانسلر بریٹش ہائی کمیشن ان پاکستان فور ار وزیت تو عمران ریاض خان ہوم ٹوڈے تینکیو فوری سپورٹ ان انکاریجنگ فریدم آف سپیچ ان پاکستان ان ڈیو پروسس آف لار لک فوروڈ فور مور پرڈکٹیو انگیجمنٹس ان فیوچر تو وہ ان کے گھر گئیں یہ بڑا اچھا جیسر تھا میں آپ کو بتاؤں کہ اس سلسلے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ پرسوں لاہور کے اندر جو کنگ چارلز ہیں ان کی سالگیرہ منقط کی گئی تھی اور اس کے اندر جو ہے وہ کافی صحافیوں کو بھی بلایا گیا تھا انکر پرسنس کو سیاسی رہنماؤں کو اور مختلف مختلف مطلب سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے جو افراد تھے ان کو وہاں پہ دعوت دی گئی تھی آپ کے بھائی کو بھی دعوت دی گئی تھی لیکن میں نے معذرت کی تھی مسروفیات کی ویسے میں نہیں جا سکا تھا تو اس کے بعد جتنے بھی یہ جو پولٹیکل کانسلر ہیں اور جو امبیسیڈر ہیں یہ لوگ لاہور کے اندر پچھلے چوبیس گھنٹے میں کافی ایکٹیو ہیں یہ روٹین کی ملاقاتیں ہوتی ہیں صحافیوں کے ساتھ بیسیکلی ان کا ملنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان سے پوچھا جا سکے کہ ان کے پاس کیا ریپورٹیں ہیں خبریں کیا ہیں کیا ہو رہا ہے ملک میں وہ کیا نکتہیں نظر رکھتے ہیں میں اس کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ کچھ ہمارے بھائی جو ہیں وہ زیادہ ہی اس کے اوپر بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے کہ پتہ نہیں کی ہو گیا یہ ایک روٹین کی ملاقاتیں ہوتی ہیں اب شاید ان لوگوں سے نہیں ہوتی ہوں گی جو پرومننٹ جنرلسٹ ہوتے ہیں ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں اب خدا کے لئے اس کو وہ بھی ٹویسٹ نہ دے دی گا ہائے وہ پتہ نہیں پیچھے کی ہوندہ ہے کی کچھڑی پرگ دی ایسا کوئی چکر نہیں ہے عمران ریاض سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے اور بھی جنرلسٹ میں جانتا ہوں جن جن کے ساتھ ان کی اس طرح ملاقاتیں ہوتی ہیں اچھا جی اس کے علاوہ ایک کھیل کے میدان سے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے ایک یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبر آئی کہ سپیشل بلیزر تو بی پریزنٹید تو آل دی ورلڈ کپ ویننگ کپٹنز لائیڈ لائیڈ جو ہے وہ ویسٹ انڈیز کے کپٹان تھے کپل کپل دیو آلن بورڈر رانہ ٹونگا سٹیو وار رکی پونٹنگ دھونی کلاک موگن ایکسپٹ عمران خان ہونیز ان پریزن آن نیویمبر نائنٹینٹ تو بیسکلی یہ میرے خیال میں آئی سی سی کی طرف سے کوئی ایونٹ کیا جا رہا ہے جس میں جتنے ورلڈ کپ ویننگ کپٹنز ہیں ان کو یہ بلیزرز بنائے جا رہے ہیں تو افسوس کا مقام ہے کہ ظاہری بات ہے کہ باقی جتنے کپٹنز جنہوں نے ورلڈ کپ جیتے ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوں گے ان کو یہ بلیزرز بنائے جائیں گے نہیں ہوں گے تو پاکستان کے کپٹان عمران خان صاحب وہاں پہ نہیں ہوں گے کیونکہ آبیسلی وہ اس وقت اڈیالا جیل کے اندر ہیں تو ایک خبر یہ ہے اس کے علاوہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل میں نیب نے جناب عمران خان صاحب سے کپٹان سے ہی جو ہے وہ تفتیش کی ہے جیل ذرائع کا کہنا ہے کہ اڈیالا جیل میں نیب کی تین رکھتی ٹیم نے چیرمن پی تی آئی سے ڈھائی گھنٹے تک تفتیش کی نیب ٹیم نے عدالتی احکامات پر پندہ نومبر کو جیل میں تفتیش کا آغاز کیا تھا پی تی آئی آفیشل کی جانب سے اس پر ٹویٹ بھی کیا گیا انہوں نے کہا کہ جی چیرمن عمران خان had asked the judge and jail superintendent to allow him to speak to his son سلمان today because it was his birthday his request was instead denied it's unbelievable how the basic ride as per even jail manual is being denied to عمران خان lawless پاکستان افسوس کی بات ہے میں بالکل یہ کہوں گا یہ افسوس کی بات ہے کہ جس دن آپ کے بچے کی سالگیرہ ہو اس دن ہر باپ کا دل کرتا ہے کہ وہ اسے فون پر بات کرے اور کروانی چاہیے تھی میرے خیال میں عمران خان صاحب کی بات کروانی چاہیے تھی لیکن پھر مجھے وہی دور i will have to say it obviously اگری میں نہ کہوں تو یہ زیادتی ہوگی کہ میاں صاحب بھی کلسوم بی بی سے بات کرنا چاہتے تھے برڈ دیس تو ہر سال آ جاتی ہیں اللہ اس بچے کو لمبی زندگی دے اس کے لئے دعائیں ہیں ہماری طرف سے لیکن کلسوم بی بی جو تھی وہ death pit پہ تھی اور نواز شریف صاحب ان سے بات کرنا چاہتے تھے لیکن عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور میاں صاحب کی بات نہیں ہونے دی گئی تھی اور یہ رنج یہ غم جو ہے وہ میاں صاحب کے دل میں آج تک اس بات کا ہے کہ وہ میری وہ بیوی جو بستر مرک پہ تھی میری اس سے بات نہیں ہونے دی گئی تو کیا ہو جانا تھا زیادہ زیادہ انہوں نے صرف اس کا حال چالی پوچھا تھا یہی ہونا تھا تو یاد رکھنا چاہیے ایسے ایسے وقت جو ہیں وہ یاد رکھنے چاہیے کیونکہ کبھی نہ کبھی آپ کے سامنے بھی وہ چیز آنی چاہیے لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ کرواد ہیں پھر بھی کرواے ہیں عمران خان صاحب کی اپنے بچوں سے بات کرواے ہیں اپنی ایلیہ سے ان کی ملاقات وہ تو ہوتی ہے آج کل ان کی جانب سے پٹیشن دی گئی ہے کہ جی میری تنہائی میں ان سے ملاقات کروانے کا بندوبست کیا جائے کیونکہ جب میں مل رہی ہوتی ہوں تو جیل کی زامیہ بھی آس پاس بیٹھی ہوتی نہیں انہی چاہیے پرائیویسی ملنی چاہیے میاں بیوی کو اور ان کو ملنے کے پورا چانس جو ہے وہ دینا چاہیے اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے افیشل اکاؤن سے ایکچولی لکھا گیا وشنگ سلمان خان ہیپی بردے اس کے علاوہ پاکستان تحریکن صاحب کی دالتی کاروئی کے ذریعے انصاف سے محروم کرنے کی مضمت چینمن پی ٹی آ کے لئے محفوظ فیصلوں کے ذریعے انصاف کے دروازے بند کرنے کی بھی مضمت جھوٹی پروپیگنڈا مہم چینمن پی ٹی آ کو سیاست سے دستبردار کرنے کی مایوسکن کوشش ہے پی ٹی آ کور کمیٹی نے جبری لاپتہ کیے گئے کارکنان اور ذمہ داران کی فوری بازیابی اور رہائی کا مطالبہ کیا الیکشن کمیشن کی بلے کے نشان سے محروم کرنے کی کوشش شرنگیز منصوبہ ہے سزا آفتہ شخص کی اقتدار تک رسائی کی راہ ہموار کرنے کی ریاستی کوشش تباکن ہے اجلاس میں انتخابات میں شرکت اور امیدواروں کے تائیون کے حکمت عملی پر بھی گفتگو کی گئی اس کے علاوہ پی ٹی آ آ اوفیشل سے ایک اور ٹویٹ ہوا کہ جی امی نے فضل محمد خان کی رہائشگاہ پر چار سدہ شیخ حباباد میں ورکرز کنونشن میں جذبہ اور جنون تو ایک یہ ٹویٹ بھی ہوئی شیرف ذر مروت صاحب نے چار سدہ میں ورکرز کنونشن سے جناب خطاب کیا اور کہتے ہیں کہ آج سے کے پی کے میں تمام پر فرض ہے کہ اپنی گاڑیوں پر اپنے گھروں پر اپنی دکانوں پر پی ٹی آ کے جھنڈے لگاؤ کوئی آپ کے جھنڈے پر ہاتھ ڈالے تو اس کو گریبان سے پکڑو بس کرو کافی ہم نے سہ لیا مزید نہیں سہیں گے پی ٹی آ کا جھنڈہ آج سے ہماری عزت ہے یہ ہماری غیرت ہے اس جھنڈے پر جو ہاتھ ڈالے گا اس ہاتھ کو ہم توڑ دیں گے تو ہاتھ توڑنے توڑانے تک جو ہے وہ شیرف ذر مروت صاحب پہنچ چکے ہیں اللہ خیر کرے آچھا جی اب آجیں وہ جو میں شروع کے اندر بات کر رہا تھا شازیب خانزادہ آہ ان کی آہ مجھے کہنا پڑے گا کہ پاکستان تلیقی انصاف پہ ایک بڑی فتح ہوئی ہے بڑی کامیابی ہے اور اس کی ریزن کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آہ مرسید علی شاہ صاحب آہ سینر جورنلسٹ ہیں انہوں نے یہ خبر لکھی انہوں نے کہا سابق وزیراعظم عمران خان کا ایک سال قبل یہ اعلان آہ شہ سرکیوں کی زینت بنا تھا کہ وہ جیو نیوز اور اس کے انکر شازیب خانزادہ کے خلاف برطانیہ میں مقدمہ دائر کریں گے وہ اب اپنے اس وعدے سے پھر گئے ہیں کیونکہ ان کے برطانوی وکیلوں نے ابھی جیو کے خلاف کوئی کاروائی شروع نہیں کی اور نہ ہی اس کے انکر کے خلاف انہوں نے برطانیہ کے علا عدلیہ میں حتق عزت کا مقدمہ دائر کیا ہے سولہ نومبر دوزار بائیس کو امران خان نے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے حتق عزت کے حوالے سے جیو نیوز اور اس کے انکر شازیب خانزادہ کے خلاف قانونی ایکشن لینے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ انہوں نے عمر فاروق ظہور سے انٹریو کیا تھا جنہوں نے ان سے توشہ خانہ کے تحائف خریدے جو کہ امران خان کو سعودی شزادہ نہیں دیئے تھے ان تحائف میں کعبے کی تصویر والی گھڑی بھی تھی جس کی قیمت بیس لاکھ ڈالر بتائی جاتی ہے اب ایک سال ہونے کو آیا ہے امران خان کے برطانوی وکلا نے جیو نیوز کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی کیونکہ جیو کے کارٹر اینڈرک وکلا نے ابتدائی دعویوں پر ایک مضبوط دفاع دیا تھا امران خان نے جیو نیوز اور عمر فاروق ظہور کے خلاف دبئی میں بھی کاروائی کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن اس سلسل میں کوئی اقدام نہیں کیا گیا ان معاملات میں امران خان کے وکلا کی ابتدائی کوششیں ناکام ہو گئیں کیونکہ وہ ظہور یا جیو کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہ کر سکے اچھا ہم نے ایکچولی چیک کیا یہ خبر بلکل ٹھیک ہے سولہ نومبر کو دو بچ کے ستائیس منٹ پہ امران خان صاحب نے ایکچولی یہ ٹویٹ کیا تھا اور یہ وہ ٹویٹ ہے اس میں لکھتے ہیں بس بہت ہو گیا کل جیو اور خانزادہ نے سرپرستوں کی مدد سے ایک مشہور زمانہ دھوکے باز اور عالمی سطح پر مطلوب مجرم کی تراشی گئی بے بنیاد کہانی کے ذریعے مجھ پر بہتان تراشی کی میں نے اپنے وقلہ سے بات کی ہے اور میں جیو خانزادہ اور اس دھوکے باز کے خلاف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ برطانیہ اور متحدہ اور اب امرات میں بھی قانونی چارہ جوئی کا ارادہ رکھتا ہوں تو وہ ارادہ ابھی تک پورا نہیں ہوا میں تب اس بات کو اب ایک سال ہو چکا ہے پورا کمپلیٹ ایک سال ہو چکا ہے لیکن شازیب خانزادہ کے خلاف جو ہے وہ کوئی ایکشن نہیں ہوا میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں شازیب خانزادہ کے ساتھ آپ بلکل ایکشن لیں میرا تو ویسی بڑا کمپیٹیٹر ہے یہ تو دس وجہ کا سلوٹ کرتا ہے تو بلکل اس کے خلاف آپ ایکشن لیں میں بزار کروں میرے بھائیوں کی طرح دوست ہے he's a very good friend اور اللہ اسے اور ترقی دے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے that we have one of the finest journalist working in پاکستان اور ڈھیروں دعائیں ہیں اس کے لیے اللہ اسے اور کامیاب کرے اچھا جی اس کے علاوہ فواد چودری صاحب کی اہلیاں نے ہبا فواد جو ان کی اہلیاں ہیں ہبا فواد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی انہوں نے کہا جی فواد چودری سے تیس منٹ تک ملاقات ہوئی ہے دورانے ملاقات دو پولیس اہلکار کانفرنس روب میں کھڑے رہے فواد چودری کو الگ بیرک میں رکھا گیا ہے وہ ڈیالا جیل میں دیے جانے والے کھانے پر مطمئن ہے جیل میں فواد کا وزن پہلے سے نصبتا تھوڑا کم ہوا ہے شدید سردی میں فواد چودری کو گرم پانی کے بجائے تھنڈا پانی دیا جا رہا ہے تو فواد چودری صاحب کے حوالے سے یہ تاغترین اپڈیٹ آئی ہے شہزاد اکبر صاحب نے ایئر وائی نیوز کے حوالے سے ایک ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ جی سنا تھا انسان کو گناہوں کی سزا زندگی میں مل جاتی ہے پتہ نہیں درست ہے یا نہیں لیکن حسن ایوب کو اے آر وائی آفیشل چودری غلام حسین اور خاور گھمن کے ساتھ دیکھ کر کچھ یقین سا ہوتا ہے سونے پہ سواگا آج فیصل وارڈا بھی آیا ہوا ہے تو مجھے یہ نہیں سمجھائی مجھے جو سینٹنس کی کنسٹرکشن تھی وہ مجھے یہ نہیں سمجھائی کہ یہ گناہوں کی سزا جو ہے وہ حسن ایوب کو مل رہی ہے میں تب یہ انہوں نے خاور گھمن صاحب اور چودری غلام حسین صاحب کو کہے کہ آپ کو گناہوں کی سزا مل رہی ہے یا ایکشلی حسن ایوب کو اس کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے کہ وہ چودری غلام حسین اور خاور گھمن کے ساتھ بیٹھ کے شوہ کر رہا ہے اے منوکلیر نہیں ہوئے اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ میری رہنوائی فرمائیں اور کومنٹ سیکشن میں لکھیں کہ کس کو کہہ رہے ہیں یہ بات اس کے علاوہ نگرہ وزیر آزم انوارو رکھ کاکڑ صاحب نے جناب ایک انٹیویو دیا ہے اور فرماتے ہیں کہ نگرہ حکومت مکمل غیر جانبدار ہے اور اس پہ انکر نے کوئی کہکہ نہیں لگایا نگرہ کابینہ کا نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے نگرہ کابینہ میں وزراء کو قابلیت کی بنیاد پر تائنات کیا گیا ہے ہمارا کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے الیکشن کے بعد نئی حکومت بنے گی تو الزامات کی نویت بھی بدل جائے گی لوگوں کا ٹاگٹ بدل جائے گا دوست اور دشمن میں بدل جائیں گے تو کاکٹ صاحب جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ مسلمی قنون سندھ بلوچستان جروی پنجاب کے بعد خیبر پختونخواہ میں بھی الیکشن کا روڈ میٹ بنا رہی ہے کیپٹن ریٹائیت سفدر صاحب نے یہ فرمایا ہے نواز شریف کی ہدایت پر بلور ہاؤس آیا ہوں اور غلام بلور سے ملاقات کی ہے غلام بلور کو نواز شریف کی جانت سے نیک خواہشات کا پیغام پچھایا ہے بلور خاندان سے گہرا تعلق ہے نواز شریف بہت جلد خیبر پختونخواہ کا دورہ کریں گے خیبر پختونخواہ نواز شریف کا دوسرا گھر ہے نواز شریف کی قیادت میں سب لوگ متحد ہیں پارٹی کی مثالیں گھر کیے جہاں اختلافات ہوتے رہتے ہیں سردار مہتاب اور زفر اقبال جھگڑا کے آپس میں چھوٹے موٹے ایشیوز پر اختلافات ہیں جماعت میں نظریات کی بنیاد پر اختلافات ہو سکتے ہیں مولانا فضل ریمان صاحب نے پشاور میں جے ایو آئے کے شمولیتی جلسے سے خطاب کیا فرماتے ہیں پاکستان کی موجودہ صورتحال کے ذمہ دار صرف عمران خان نہیں بلکہ پروجیکٹ لانچ کرنے والے کمر باجو اور فیض امید بھی ہیں جو اس ملک اور صوبے کے مجرم ہیں ان کو یہ صوبے حوالے کیا جا رہا ہے ہم سے بھی ہاتھ ملانے کی بات کی گئی لیکن ہم نے صاف انگار کر دیا قبائل کے ساتھ کیے جانے والے وعدے پورے ہونے چاہیے صوبے میں آئندہ جے ایو آئے اکثریت حاصل کرے گی آج کے جلسے سے ثابت کر دیا کہ اگلی حکومت ہماری ہوگی جلسے کے دوران این پی سے سابق ڈسٹرک نازم حاجی عمر خان اور سابق بلدیاتی نمائندوں نے بھی جے ایو آئے میں شمولیت کا اعلان کیا ہے اچھا جی اب آج ہیں ذرا ڈنڈے کے اوپر یہ ڈنڈا کیا ہے بھائی یہ ڈنڈا کس طرح چلنے لگا ہے اور اس کی ساری ذرا تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں دیکھیں جب سے یہ نگرہ حکومت آئی تو ڈالر جو ہے وہ تقریباً کوئی تین سو تیتیس تین سو پینتیس روپے تک چلا گیا اور اس کے بعد چلنا شروع ہوا ڈنڈا ڈنڈا ٹکا کے چلا ڈنڈے نے سمگلنگ کو روکا ڈنڈے نے ڈالر کے ریٹ کو دس روپے پانچ روپے دس روپے کرتے 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 تقریباً دو سو چھتر کے ریٹ تک یہ لے آیا اب دو سو چھتر کے ریٹ کا مطلب ہے پچاس روپے سے بھی زائد کی کمی اور یہ ڈنڈے کے بلبوتے کے اوپر ہوا آج کے لب یہ تقریباً ٹو ایٹی سکس ٹو ایٹی سیون کے بینڈ کے اندر جو ہے وہ گھوم رہا ہے سٹیل ویری ویری فار اوے فرام دو ٹو تھرٹی سری ٹو تھرٹی فور ٹو تھرٹی فائیو رینج اس کے بعد یہ ڈنڈا سنیاروں کے اوپر بھی چلنے لگ گیا اور سنیارے بھی جو ہیں انہوں نے بھی اپنی کاروائیاں جو ہیں وہ سیدھی کرنا شروع کر دیں کیونکہ سونے کی سمگلنگ بھی پاکستان کے اندر بہت ہوتی ہے اس کے علاوہ ڈنڈے نے جو ہے وہ چینی مافیا ان کے اوپر بھی کام شروع کر دیا قیمتی کنٹرول کرنے کے لیے اس کی بھی سمگلنگ ہوتی تھی یہاں پہ بھی کام سٹارٹ ہو گیا ڈنڈا ویسے تو پی ٹی آئی کو اوپر بھی چلا ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے یہ تو آپ جانتے ہیں لیکن اب جہاں پہ ڈنڈا چلنے لگا ہے وہ میری نظر میں بڑا امپورٹن ڈنڈا ہے اور میں یہاں پہ اس ڈنڈے کو بہت سپورٹ کروں گا فرانکلی سپیکنگ میں وجہ بتاتا ہوں کیوں بیسکلی خبر ہی آئی ہے کہ جون دوزار چوبیس تک پندرہ سے بیس لاکھ نے ٹیکس دہندگان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ٹھیک ہے پندرہ سے بیس لاکھ آپ کو شاید میبھی اتنا زیادہ نہ لگ رہا ہو آپ کو لگے کہ یہ بہت کم ہے لیکن آپ اگر اٹھا کے دیکھیں نا تو ہماری جو اس وقت ٹیکس پینگ جو افراد ہیں وہ ایک کروڑ سے بہت کم ہے جبکہ پاکستان کی عبادی تقریباً پچیس کروڑ کی عبادی ہے اس میں سے بہت سے جو لوگ ہیں وہ انڈر ایج بھی ہیں ابھی اٹھارہ سال سے کم ہے لیکن اگر آپ ایک منٹ کے لئے صرف ووٹرز اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان کے جو نمبر آف ووٹرز ہیں وہ تقریباً بارہ کروڑ ہیں بارہ کروڑ افراد ایسے ہیں جن کے پاس ووٹ کی طاقت موجود ہے اٹھارہ سال سے ان کی عمر اوپر ہے اور وہ ووٹ ڈالتے ہیں لیکن ان بارہ کروڑوں میں سے ٹیکس کتنے لوگ دیتے ہیں یا ٹیکس نہ دے تو ٹیکس ریٹرن کتنے لوگ جمع کراتے ہیں وہ تعداد جو ہے وہ انتہائی کم ہے تو یہ پندرہ سے بیس لاکھ ایک بہت بڑا نمبر ہے اگر یہ بھی بیچ میں آ جائے اب اس میں آگے چل کے بتاتے ہیں کہ جی ممکن ہے ٹیکس ذہندگان کے بارے میں تھرڈ پارٹی ڈیٹا حاصل اور استعمال کیا جائے گا نون فائلس کے خلاف کاروئی عمل میں لائے جائے گی نوٹس ملنے پر یہ بڑی امپورٹنٹ غور سے سنیے گا یہ آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہو سکتا ہے نوٹس ملنے پر ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنے والوں کے بجلیوں گیس کے کنیکشنز کٹے جائیں گے نوٹس ملنے پر ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنے والوں کی موبائل سمس بھی بلوک کی جائیں گے بڑا ہی زبردست ٹیپ ہے لیکن ابھی بھی کم ہے میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں یہ ابھی بھی کم ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنا ہے اس کے اندر بہت ہی ریلیکسیشن ہے اور چھتر سال سے ہم نے اس کو بڑے ہی ٹھنڈے طریقے سے ہنڈل کیا ہے اور اس کی سیاسی وجوہات ہیں میرا خیال میں آپ صرف اتنا نہیں ان کے بجلیوں گیس کے کنیکشنز نہیں ان کے موبائل سمس نہیں آپ ان کی زمینیں خریدنے کی طاقت جو ہے وہ بھی ختم کریں زمین کے خرید و فروک نہیں ہو سکتی اس کو بند کریں جب تک آپ ٹیکس ریٹرن فائل آپ گاڑی نہ خرید سکیں آپ اے ٹریول نہ کر سکیں نہ آپ پاکستان کے اندر ڈومیسٹر کے اے ٹریول کر سکیں نہ آپ انٹرناشنل اے ٹریول کر سکیں اگر آپ اٹھارہ سال سے اوپر ہیں شرط رکھیں اس بات کی کہ جناب آپ کو ہر سورہ ریٹرن جو ہے وہ فائل کرنی پڑے گی پانچویں بات اگر آپ نے ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کی ہوئی آپ کا بچہ سکول میں ایڈمنٹی ہو سکتا آپ کو پتا ہے یہ ایجسن کالیج اور بڑے بڑے جو سکولز ہیں یہ ایکچولی اب ڈیمانڈ کرنا شروع ہو چکے ہیں کہ جی جب آپ اپنے بچے کے ایڈمیشن فارم جمع کراتے ہیں نا تو وہاں پہ انٹین نمبر بھی جمع کرائیں اور بتائیں کہ آپ نے ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ کونسی فائل کی ہوئی ہے وہ یہ چیک کرتے ہیں کہ آپ ٹیکس فائلر ہیں کے نہیں ہیں اس کی شرط رکھیے اس بات کی کہ کیا وہ لوگ جو ہیں وہ ٹیکس ریٹرن فائل کر رہے ہیں کے نہیں میں بالکل سمجھتا ہوں اور میں آج اس بات کا بھی ایک انانسمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایف بی آر ایف بی آر جو ہے اگر میری کسی ہلپ کی آپ کو ضرورت ہو ٹیکس ریٹرن فائل کروانے کے حوالے سے کوئی پروموشنل ایکٹیویٹی میں اپنے چینل پر فری آف کاؤس کرنے کے لئے تیار ہوں میں یہ کوئی آگاہی مہم آپ لوگ کبھی بھی چلانا چاہیں میری طرف سے میں یہ فری کام کرنے کے لئے تیار ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ پاکستان کا کتنا بڑا مسئلہ ہے جس کو اگنور کیا جاتا ہے سو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اگر یہ ڈنڈا چلنے لگے اب یہ چل جائے سہی یہ صرف اعلانہ تک بات نہ رہے یہ ڈنڈا چلے بھی اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ